بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر بات کریں گے اور پھر سائفر کیس کا چالان جو ہے عمران خان کے خلاف اور شاہ محمود قریشی کے خلاف وہ پیش کر دیا گیا ہے خصوصی عدالت میں اس کیس میں سزا و جزا کا فیصلہ کتنے دن بھی ہو جائے گا کتنی سزا ہو سکتی ہے اور عمران خان کے وکیل کیا غلطی کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے بات کریں گے وہی میاں نواشری والی بات آپ کو یاد ہوگا لندن میں پوری قیادت مسلم علی قنون کی اکٹھی تھی بلکہ اس سے پہلے بھی میاں نواشری کئی دفعہ بیان دے چکے ہوئے ہیں نام لے لے کے فیض امید کا نام لیا ہوا ہے انہوں نے کمر جوید باجبہ کا نام لیا ہوا ہے ججوں کے نام دیئے ہوئے انہوں نے وہ پنامہ کیس والے سارے جج اور پھر ساکم نصار کا نام لیا ہوا ہے اور مجودہ جج جو پنامہ کیس جسمات کا نام لے بینچ میں شامل تھے اجازہ لیسن صاحب ان کا نام لیا ہوا ہے وہ لندن میں جو میں ذکر کر رہا تھے تمام کے عادت کٹھی تھی اور شباز شریف حقصان آگئے تو وہاں اس کے بعد انہوں نے دواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب وہ مٹی پاؤ والی پلیسی نہیں ہوگی جب بھی کوئی بات ہوتی تھی کہہ دیں مٹی پاؤ جناب مٹی پاؤ اور جو اب اس دفعہ مٹی نہیں رہ لی جائے گی پنامہ کیس والے تمام ججز فیض امید اور کمرجبید باجبہ اجازہ لیسن نام لے لے کے انہوں نے بات کی تھی کہ اس دفعہ مٹی نہیں رہ لیں گے بلکہ اس معاملے کو پہلے منطقی انجام تک مچائیں گے پھر آگے چلیں گے یہ بات ہوں گے اور شباز شریف صاحب پھر دوڑے دوڑے جب واپس گئے لندن تو یہاں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی فواہیں پھیل گئی کچھ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی کہ جناب درائے سے درائے سے خبریں آنا شروع ہو گئی کہ جناب کوئی گوجناہ والے میں ملاقات ہوئی ہے شباز شریف کی اور پھر اہم پیغام لے کے واپس لندن پہنچ گئے ہیں اور جو سخت بیانیاں اکتیار کر لیا ہے نواز شریف نے وطن واپسی سے پہلے اس حوالے سے وہ نے کوئی قائل کرنے گئے ہیں اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جب آپ میاں نواز شریف کو قائل کر لیا گیا ہے اس حوالے سے کہ وہ ذرا نرب رویہ رکھیں ہاتھولہ رکھیں انہوں لوگوں نے اخلاف کوئی ایسا بھی انہیں کی انہیں نہ دیں اور پھر پاکستان میں بھی جبیل نتیف وغیرہ نے کچھ ایسی باتیں کی بیان کی انٹیوز بھی ہے کہ جناب اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اخلاف کاروائی نہ ہو تو پھر افام و تفیم کے ساتھ آگے چلا جائے وغیرہ وغیرہ اور پھر اساقڈار صاحب کہا جا جا رہا ہے کہ اساقڈار صاحب نے پالیسی بیان دیا مسلم لیگ نون کا اور انہوں نے یہ کہا کہ دوزار سترہ میں ہی نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اب دوزار سترہ میں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا پھر گجنہ والا جلسہ پھر متدد بار کئی بار انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور آخری بیان جو انہوں نے دیا ہے آخری جو خطاب کیا تھا انہوں نے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سب کہتے ہیں مٹی پاؤ چھوڑ دیں اس معاملے کو پرانی بات ہوگی ہے لیکن اس مرتبہ مٹی نہیں ڈالیں گے بلکہ منت کے انجام تک مچائیں گے پھر آگے چلیں گے پھر آگے سفر شروع ہوگا اس طرح کے بات کی تھی تو اساگڈار صاحب جانے یہ پولیٹیشن نہیں ہے در اثر یہ 2 پلس 2 is equal to 4 یہ کرنے والے ایک منشی ٹائپ آدمی ہیں سیاست کے ان کو بریقیوں کا پتہ ہی نہیں ہے اس لیے نون لیگ کو چاہیے کم اُس کم پالیسی بیان سیاسی جو بیان ہوتا ہے پالیسی بیان معیشت سے مطلق جو مرضی کہتے رہے ہیں خزانہ سے مطلق جو مرضی کہتے رہے ہیں اقتصادیات سے مطلق جو مرضی کہتے رہے ہیں لیکن جو سیاسی پالیسی بیان ہے وہ ان سے نہ دلوایا کریں انہوں نے ایسے دڑھام سے گرایا میاں نواز شریف کے اُس بیانیے کو کہ وہ بس افہام و تفیم کے ساتھ آگے چلیں گے ملک کو آگے لے کے جانا ہے یا انتقام میں لگ جائیں یا پھر ملک کو آگے لے کے جائیں اور وہی مساقہ معیشت اور مساقہ جمہوریت ویسے تو گرینڈ ڈائیلاگ کی بات بھی ہو رہے ہیں نیچنل گرینڈ ڈائیلاگ جیسے ہیں تمام سٹیک ہولڈر شامنوں اور اطلاع یہ ہے اور اشارے یہ ہیں کہ مولانا فضل عمان صاحب آپ اس طرف چل پڑے ہیں کہ جناب گرینڈ ڈائیلاگ کو سارے بیٹھیں سٹیک ہولڈر فوج بھی اور دوسرے بھی جو بھی ایک ماضی کا جو فارمولا تھا ماضی قریب کا وہ فارمولا وہ میرا خیال ہے مولانا صاحب جو ان کے ذہن میں وہ فضل گیا ہو گا ہے کہ جناب پہلے وہ معاملہ تیہ کر لیں سارے ملے بیٹھ کے کہ جناب آگے کیسے چلنا ہے اس کے بعد پھر الیکچن ہوں اور اس کے بعد پھر حکومت بنیں اس طرح کی باتیں شاہتے ہو کر رہے ہیں الیکچن تو شاید لیٹ نہ ہو لیکن یہ اس میں برائی بھی کوئی نہیں نیشنل لائیلاگ سارے ملے بیٹھ کے اقلاح عمل بنانے کہ جناب کون سا ادھارہ ہے وہ کس حد تک اپنا کردار آئینی طور پر ادا کرے گا اور کس حد تک مداقلت کرے گا ماضی گلپیوں پھر معافی اطلافی ہو جائے اور مٹی ڈال دی جائے یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن اسحاق دار صاحب نے جو کیا وہ ایسا لگا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے بیانیے سے پھر گئے ہیں انہوں نے اپنی پالیسی ہی بدل لی ہے یہ اسحاق دار صاحب اور اصل بات جو اسحاق دار صاحب بتا نہیں رہے کہ اصل معاملہ ہوا کیا ہے کس وجہ سے وہ خموش ہو گئے ہیں نواز شریف نے ابھی تک یہ نہیں نہ کہا کہ جناب میں اپنا وہ بیانیاں باپس لیتا وہ بیانیاں ختم کر رہا ہوں وہ تو 21 اکتوبر کا انتظار کر لیں وہ کیا کہتے ہیں خاجہ آصف نے بھی ایک جگہ یہ بات کی ہے ایک انٹریو میں ان سے پوچھا گیا کہ جناب نونڈی کا تو بیانیاں کہیں گم ہو گیا انہوں نے جناب 21 اکتوبر کو نواز شریف بھی پاکستان ہوگی اور ان کا بیانیاں بھی پاکستان ہوگا اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اس معاملے پہ پالیسی بیان دینا پارٹی کا پالیسی بیان دینا اسحاق دار صاحب کے بس کا روگ ہی نہیں ہے وہ سیاستدان نہیں ہیں وہ سمدھی ہیں بس بیاں نواز شریف کے اتنے کہ سیاستدان ہیں وہ اس وجہ سے وہ سینیٹر ہیں اور اسی وجہ سے وہ خزانہ کے وزیر بنتے ہیں اور مریم نواز نے بھی یہی بات کی ہے شادرہ میں انہوں نے جو پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا ہے نواز شریف کی تیاریوں کے حوالے سے جو وہ جل سے کر رہی ہیں شادرہ میں انہوں نے بھی یہی بات کیے انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف نے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں نواز شریف نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا شادرہ والوں کی میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں اس ایک فکرے کے لیے مریم نواز نے جو تمہید باندی وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان کی طرح باندی اس سے یہ نہیں لگتا کہ جناب یہ بیک فوٹ پر چلے گئے ہیں انہوں نے نہ ان کرداروں کو معاف کرنے کی بات کی نہ ہی افامو تفین کی بات کی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جس نے نکالا تھا نواز شریف کو تاریخ کے کودے دان میں پڑا ہوا ہے وہ یہ انہوں نے کہا اور جنہی غم و غصہ جو ہے اس کا اثار کیا ہے انہوں نے مریم نواز نے ان کی طرح ساکھڑار کی طرح نہیں کیا کہ جناب پھر یاد انتقامی یہ انتقامی کاروائی کیا ہے جناب آئین اور قانون پر عمل درامن جو ہے یہ آپ کے خیال میں انتقام ہے اب جو فیضاباد دھرنا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں وہ نظر سانی کے آٹھ درخواستیں نہیں ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں دوزار انی سے وہ پڑی نہیں تھی اب دوزار تئیس میں جب قاضی صاحب چیف جسس بنے ہیں تو انہوں نے ان کی سماعت شروع کیا بلکہ انہوں نے کہا بھی یہ بات کہ آپ کا سوال تو یہ بنتا تھا کہ یہ پانچ سال تک انہیں درخواستوں کی سماعت کیوں نہیں ہوئی ویسے کیوں نہیں سوچنے والی بات ہے قاضی صاحب نہیں آکے ان کو تبارہ لگایا ہے اب کیا یہ انتقامی کار میں قاضی صاحب کے ساتھ فیضاباد دھرنا کیس کے بعد فیصلی کے بعد جو ہوا تھا کیا کوئی ردعمل ایسا دیں گے جی یہ تو قانون کی بات ہے ردعمل کیا دینے انہوں نے قانون جو کہے گا وہ ہو جائے گا اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ خموشی کتنی دیر تک رہے گی نواز شریف کی یہ دیکھیں دھرنا جو کیس تبارہ لگا دھرنا کیس اس میں یہی حکم دیا گیا تھا نا کہ جو فوجی افسر اپنے خلف کی خلاف برزی کرتے ہوئے سیاست میں ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور وہ لوگ کون تھے ملوث آئی ایس پی آر کا بھی ذکر ہے اس میں کہ آئی ایس پی آر جو ہے اس کو بھی سیاسی بیان نہیں دینا چاہیے اصف وفور صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے ایک بیان دیا ہوا تھا اس دھرنے کے حوالے سے فیض آباد دھرنے کے حوالے تھے اور پھر وہ جو فیض آباد دھرنے کے اس کا جو مہدہ ہے اس پہ فیض امید صاحب کے دستکت ہیں اور پھر اس میں کمرجوید باجوا کا ذکر ہے کہ آرمی چیف جنرل کمرجوید باجوا اور ان کی تیم کی خصوصی کافشوں سے یہ مہدہ تیپ آیا ہے ان کا بھی ذکر ہے اور نواز شریف کے ان کا نام لے رہے ہیں وہ بھی فیض امید اور جنرل کمرجوید باجوا کے نام لی ہے نجازہ جو کے نام لی ہے اب حکومت نے یہ درخواست اپنی جہجے واپس لینے کی صدا کی ہے اکرانی جنرل نے کہا جناب ہم اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں نظر ثانی کی جو درخواست ہے یہ نظر ثانی کی درخواست کس نے دائر کی تھی حکومت کی طرف سے اس نظر ثانی کی درخواست میں سیکٹری دفاع جو ہیں وہ مدعی ہیں سیکٹری دفاع کے مدعی ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں بحریہ فضائیہ اور بریف واج جن کے سربران کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خلف کی خلاف ورزی کرنے والے افتروں کے خلاف کار میں کی جائے ان کی یہ درخواست تھی اور انہی کے کہنے پہ یہ دائر کی گئی تھی اور اب وہ حکومت کہہ رہی ہے ہم نے جناب وہ واپس لینے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیضاباد دھرنے کیس میں فیصلہ سنایا گیا تھا حکومت یہ کہہ رہی ہے سیکٹری دفاع صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہیں ہمیں اس میں کوئی قانونی سکم نظر نہیں آ رہا اور پھر سب ہی واپس لے رہے ہیں اور اب ایمکیم اس دن کوئی وکیل نہیں تھا انہوں نے پتا چلا ہے کہ ارفان قادر صاحب کو وکیل کر لی ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو آپ ہم بھی اپنی ذرخواست واپس لے رہے ہیں ایک نظر سانے کی ذرخواست شیخ رشید کی ہے اور ان کے وکیل نے یہ رکست میں جی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جنا میں تو بلوچستان کبینہ کا مہمر ہوئے سے وقت نگران حکومت کا تو میں تو بطور وکیل پیش نہیں ہو سکتا اس میں ایڈووکیٹ آن ریکارڈ سے یہ پوچھ دیا جائے گا جناب بھائی آپ کا کلائنٹس سوالے سے کیا کہتے ہیں ذرخواستوں کے والے سے ذرخواستوں کے واپس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جناب فیضاباد دھرنا کیس میں جو حکم سنایا گیا تھا جو حکم دیا گیا تھا حکومت اور عسکری ادارے ظاہرہ وزارت دن دفاع ہے اس میں اس حکم پر عمل درامت کرنے کے لئے تیار ہے اگر اس پر عمل درامت ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان پروجیکٹ والے جو کردار ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے خاص طور پر فیض امید صاحب کے خلاف اگر ادارے ہی ان لوگوں کے خلاف کاروائی شروع کر دیتے ہیں جن کے خلاف کاروائی کا بیانیاں نواز شریف نے بنایا تو پھر نواز شریف کو اس بیانیے کو برقرار رکھنے کی یا اپنے مطالبے کو بار بار دھہرانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے کیا ضرورت پڑی یہ اس کی ان کو ہاں اگر یہ کاروائی نہیں ہوتی تو پھر یہ میں بات بڑے وصوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیانیاں جو ہے یہ دھہرائیں گے نواز شریف نواز شریف ایسے نہیں بیٹھیں گے میں بھی کہیں سے کچھ کہا گیا ہوگا جناب آپ بیٹھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم خود ہی کر لیتے ہیں تسلیح رکھیں تو میں بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے تسلیح میں آگے ہوں اب باتے ہیں جناب عمران خان اور ان کے خلاف مقدمات کے طرف ایک تو وہ سیفر کیس والا معاملہ ہے جس کا چالان جو ہے وہ خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور دوسرا نو میں سے متعلقہ جو مقدمات ہیں جناہ اوسر جلاو گراؤ اور فوجی تنصیبات پر حملے وہ والے جو لہور کے مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کے چالان جو ہیں وہ انصداد دیشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور جو چالان سبمیٹ ہو گیا ہے اس میں عمران خان کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ان واقعات کا بلکہ دوسری لفظوں آپ کیسے ہیں مرکز ملزم اور جی آئی ٹی نے تفتیش کی ہے اس کی اور جی آئی ٹی نے عدالت کے اجازت سے اٹک جیل میں جا کے ان سے تفتیش کی تھی یہ ان کا بیان لیا تھا اور ذرائع کے مطابق ان مقدمات کے جو پراسیکیٹنز ہیں وہ بڑے پرامید ہیں کہ یہ تھوز شہادتوں کا کیس ہے یہ والا جو جو نو مئی کے واقعات والے جو مقدمات ہیں جو چالان سبمیٹ ہو گئے تو اس میں عمران خان کو جو سب سے بڑی سزا ہے جو بارہ نئی دفات شامل کی گئی تھی ان میں ایک سو اکیس تہا زریعت ہے پاکستان کی ایک سو اکیس اور ایک سو اکیس اے بھی شامل کی گئی تھی اور وہ ہے پاکستان کے اخلاف جنگ چھیڑنے کی تفات جہاں جنگ چھیڑنے کی کوشش کی تفات ایک سو اکیس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے عمر قیاد بھی ہو سکتی ہے دو سزائے ہیں اور جو ایک سو اکیس اے ہے سازش کرنا جنگ ٹھیڑنے کی سازش کرنا اس میں عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور دس سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور جلان میں تازیرات پاکستان کی دفعہ ایک سو کتیس بھی شامل ہے جو فوج کے اندر لوگوں کو بغابت پر اکسانہ ہے یہ نو مہی والا واقع بغابت ہی تھا یار فوج کے اندر بغابت تھی اور اس میں بھی عمر قید یا پھر دس سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور پراسی کشن جو کہہ رہی ہے پراسی کشن کا یہ دعویٰ ہے عام طور پر ان کا دعویٰ دعویٰ ہی رہ جاتا ہوتا ہے کہ یہ شہاتنوں کا کیس ہے اور سزا والا کیس ہے اس سے عمران خان کا بچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور اب جو سائفر والا کیس ہے اس میں بھی چلان جو ہے وہ خصوصی عدالت میں سبمیٹ کر دیا گیا ہے یہ عدالت نے کتنے دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے اور چلان میں کیا ہے کون سی دفعات ہیں اور ان کے وکیل کیا گلتی کر رہے ہیں یہ جناب جو افیشل سیکرٹس ایکٹ ہے اس میں جو ترمیم کی گئی تھی اور پھر خصوصی عدالت بنائی گئی تھی کہ جناب افیشل سیکرٹس کے جو مقدمات ہیں وہ خصوصی عدالت سننے گی اور نوڈیفکیشن ہوا ابول سنات محمد دل کرنین کا وہ جیل میں اس کا ٹرائل کر رہے ہیں پہلے اٹرک میں جاتے تھے اب وہ اڈیالا جیل میں آگئے ہیں امران خان بھی اڈیالا ہیں اور جو شاہ محمود کریشی صاحب ہیں وہ بھی اڈیالا جیل میں ہیں اب جیل میں ہی اس کا ٹرائل ہوگا افیشل سیکرٹس ایکٹ کے جو مقدمات ہیں ان کی سماعت بھی بند کمرے میں ہونا ہوتی ہے اسی لیے تو ایف ایئے والے ایک درخواست لے کر گئے ہیں اسلام آدائی کوٹ میں کہ سائفر کیس میں جو زمانت کا مقدمہ ہے امران خان کا اس کی سماعت بند کمرے میں کی جائے اور ایف ایئے کی اس درخواست کی آج چیف چیز سلام آباد آمر فاروق صاحب جو ہیں وہ سماعت کر رہے ہیں اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسد عمر ملزموں میں کیوں شامل نہیں سائفر کیس کی ملزموں میں وہ کہتے ہیں جناب جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں تو اسد عمر کی بھی آواز تھی وہ جو کہتے ہیں جت میں یہ کہنی رہتے ہیں امران خان کہ اب اس کے ساتھ کھیلنا ہے ہم نے سائفر کے ساتھ تو پھر اسد عمر کا نام کیوں نہیں ہے انہوں نے وہ جو آڈیو ہے اس کو ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں بنایا جلان میں میری اطلاق مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آصر صحید خوصہ صاحب ایک ججمنٹ دے گئے تھے ارشد ملک والے کیس میں یا نواشری والے کیس میں کہ آڈیو اور ویڈیو کو بطور شہادت کیسے لینا ہے اس میں انہوں نے کچھ ایسے پیرامیٹرز تیہ کر دیئے کہ یہ بڑا مشکل ہو گیا ہو گیا ہے کہ آڈیوز اور ویڈیوز کو اب بطور شہادت عدالت میں پیش کریں وہ معاملہ ہی گول کر کے ہوئے ہیں وہ شروع ہی ستائیس طریق سے ہوتا ہے ستائیس مارک دوہدر بائیس سے جلسے سے معاملہ شروع ہوتا ہے سات مارک کو سائیفر آتا ہے وہاں سے جن ہوتا ہے اور پھر آگے میں چلے جاتے ہیں ستائیس مارک میں اور ستائیس مارک میں شاہ محمود کریشی صاحب نے ہینڈ اوور کیا تھا جلسے میں سلاموات پریر گرونڈ والے جلسے میں اور انہوں نے کیا کہا تھا یہ ذرہ دیکھ لیجئے چلان میں اٹھائیس مارک دوہدر بائیس کے اجلاس کا بھی ذکر ہے جو بنی گلہ میں ہوتا ہے اگر اس اجلاس کو دیکھا جائے پھر تو آزم خان جو ان کے پرنسپل سیکٹری تھے وہ بھی ملزم بنتے ہیں اس وقت کے سیکٹری خارجہ بھی ملزم بنتے ہیں اسد مجید جو سفیر تھے اس وقت امریکہ میں وہ بھی ملزم بنتے ہیں لیکن ان کو تو ملزم نہیں بنایا گیا یہ ایک گواہ ہے کیونکہ انہوں نے در سائفر گوم نہیں کیا انہوں نے در سائفر لیک نہیں کیا لیک کیا ہے شاہ محمود کریشی نے اور عمران خان نے یہ تمام گواہان ہیں امریکہ سے لے کے وزارت خزانہ اور وزارت خزانہ سے دریازم آس تک جتنے بھی سرکاری لوگ اس سائفر سے جڑے ہوئے ہیں وہ تمام امران خان کے خلاف گواہ کے طور پہ وہ ان کے فرست جو ہے وہ ایف آئی اے نے خصوصی دالت میں پیش کی ہے اب امران خان اور پی ٹی اے کے وہ جو بھکلہ ہیں وہ کیا گلتی کر رہے ہیں وہ ٹاک شوز میں بیٹھ کے اس کیس کے میریس جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں ان کی قانونی حصیت کے بارے میں ان الزامات کی قانونی حصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اقل وند وقیل ہوتا ہے نا وہ اپنے کیس کا بریف جو ہے وہ کبھی اوپن نہیں کرتا وہ عدالت میں جا کے کہتا ہے ورنہ دوسرے فریق تک اگر بات پہنچ جائے تو وہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ پورا پورا موقع دے رہے ہیں دوسرے فریق کو اس تغاثہ کو تیاری کرنے کا اب یہ کہہ رہی ہے ایک سو چو سٹ کا جو بیان ہے مجیسٹیٹ کے سامنے عظم خان کا اس کی کوئی حصیت نہیں اور اس میں وہ حدیبیہ پر ملے والے قادر صاحب کا فیصلہ جو وہ اس کے حوالہ لے آتے ہیں کہ جب وہ ایک سو چو سٹ کا بیان لینا ہو مجیسٹیٹ کے سامنے تو پھر ملزم جو ہے جس کے خلاب بیان دیا جا رہا ہے اس کو عدالت میں موجود ہونا چاہیے اس کو نوٹس دے کے بلائے جانا چاہیے اور اس کو جیرہ کا حق ملنا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں یہ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو معاملہ تھا وہ جو گواہ تھا ایک سو چونسٹ کا اساق ڈار وہ مکر گیا تھا اس نے کہا جنہا مجیسٹ زور زبردستی کے ساتھ بیان دلوایا گیا تھا اب اس نے تو ٹرائل کوٹ میں بیان دینا ہے دوبارہ جا کے عظم خانے اگر وہاں وہ مکر تا ہے پھر مطلقہ مجیسٹیٹ کو بلائے جائے گا جس کے سامنے ایک سو چونسٹ کا اگر وہ مکر تا ہی نہیں وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے بیان دیا ہے پھر وہ سپریم پوری جیجمنٹ اس میں لاغوئی نہیں ہوتی ایک بات اور دوسرا یہ کہہ رہے تھا جناب دو سال اس میں سزا ہے دو سال سزا ہے بیل ہو جانی چاہیے اگر دو سال سزا والا یہ کیس ہوتا نا کرشاہ محمود کریشی کی بیل ہو چکی ہوتی ان کے درخواست مانت سائفر کیس میں مسترد ہوئی ہے نا اب جو چلان سبمیٹ ہوا ہے یہ دو سال والا نہیں ہوا یہ ہوا ہے سیکشن پانچ اور سیکشن نو کے تحت سیکشن پانچ یہ کہتا ہے کہ اگر جان موج کے کسی کے پاس کوئی کوڈ ہے کوئی دستاویز ہے خفیہ حسات جو وہ کسی کو نہیں دے سکتا جا کوئی پاسورڈ ہے جا کوئی خاقہ ہے جا کوئی منصوبہ ہے جا کوئی مادل ہے جا کوئی مضمون ہے جا کوئی نوٹ ہے جا خفیہ دستاویز ہے جا خفیہ معلومات ہیں وہ کسی غیر مجاز شخص کے سامنے آشکار کر دیتا ہے کھول دیتا ہے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اس کو بتا دیتا ہے تو پھر وہ افیشل سیکرٹس ایکٹ کی دفعہ پانچ کے تحت جرم کا اتقاب کرتا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ معلومات دستاویزات بغیرہ بغیرہ جن کا میں نے جکر کیا ہوا ہے ان کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے یا پھر اس سے فارن پاوز جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتی ہے یہ بھی پھر بھی اس کو یہ سزامی لے گی یا پھر وہ جو جی چیزیں ہیں جن کے جو جن کے میں نے خفیہ حساس معلومات یا دستاویزات کا ذکر کیا ہے یا کوڑ کا ذکر کیا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے جبکہ وہ رکھنے کا مجاز نہیں ہے تب بھی وہ سیکشن پانچ کے تحت جرم کا ارتکاب کرتا ہے اب ان کے بکلہ جو ہیں ٹاک شوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ثابت کریں گے کہ جناب غیر ملکی طاقتوں نے اس کو استعمال کیا ہے سائفر کو کس نے استعمال کیا ہے کس نے فائدہ اٹھایا ہے اب چلان میں اس کا توڑ ہو گیا ہوا ہے میں نے کہا نا اس سغاستہ جو پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے اگر پہلے ہی آپ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا دفاع یہ ہے اب سیکشن نو بھی اس میں شامل ہے سیکشن نائن یہ کہتا ہے کہ افیشل سیکرٹ ایکٹ میں جو جرائن بیان کیے گئے ہیں ان کے ارتکاب کی کوشش بھی کی جائے تو اس کو وہی سزا ملے گی جو متعلقہ دفاع میں درچ ہے اب اگر نہیں بھی فائدہ اٹھایا اٹھایا تو جا سکتا تھا نا تو سیکشن پانچ میں جو سزا ہے وہی سزا ان کو ملے گی سیکشن نائن کے تحت اور جو پانچ ہے سیکشن اس کا جو سب سیکشن تین اے ہے اس میں اس کے لئے جو سزا ہے وہ چودہ سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اور سزا موت بھی ہو سکتی ہے وہ میرے خیال یہ سزا موت کا کیس نہیں ہے سزا موت کا کیس وہ بنتا ہے جب پوجی مشکور یا اسکری تنصیبات یا ان چیزوں کے خفیہ معلومات ہوتی ہے جو پلیننگ ہوتی ہے وہ اگر لیک کی جائے تب پھر ہوئے یہ برخل قید کی سزا کیا تکی معاملہ رہے گا اب اس کیس کا کتنے دنوں میں خصوصی عدالت کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا جو افیشل سیکرٹس ایکٹ ہے جو ترمیم کی گئی دیوی حالی میں ان کے مطابق جو خصوصی عدالت ہے اس نے تیس دن کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے یعنی اب چلان سامٹ ہو گیا ہے اس کے بعد تیس دن کے اندر اندر اس عدالت نے ایک سوسی عدالت نے ان کیس کیس کا فیصلہ کرنا ہے جب انہوں نے بڑی کرنا ہے جا سزا دیلی ہے یعنی زیادہ لمبا چوڑا جا کیس نہیں چلنا قانون کے مطابق تیس دن کے اندر اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کچھ دن جو ہیں وہ فردجر مائد ہوتی ہے تو پانچ سات دن اس کے ہوتے ہیں جواب بغیرہ داخل کرنے کے اور پھر اس کے بعد شہاتوں کا مرلہ شروع جاتا ہے معاملہ تیس دن سے آگے بھی جا سکتا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کی مقلب ججمنٹس بھی ہیں کئی یہ قوانین ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ اتنے دن کے اندر اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے عدالت نے لیکن وہ مقرم مدد کے اندر فیصلہ نہیں ہوتے ہیں مقدمات کے لیکن کیونکہ یہ کوئی لمبا چولا کیس نہیں ہے اور جن میں ٹرائل ہو رہا ہے تخیری حربے بھی اس طرح استعمال نہیں ہو سکتے تو خیال کیا جا رہا ہے یا توقع رکھنی چاہیے کہ تیس نہیں تو پینتیس پینتیس دو دو چالیس اس سے زیادہ مجھے یہ کیس آگے جاتا ہوا دخائی نہیں دیتا تیس دن کے اندر قانون میں لکھا ہوا ہے کہ تیس دن کے اندر اب اس کا فیصلہ ہونا ہے چلان سابمیٹ ہونے کے بعد اب دیکھیں کتنے دن لگتے ہیں اور کتنی سزا ہوتی ہے یہ پر بری ہو جاتے ہیں اب دیجئے مجھے اجازت انشاء دوارہ ملاقات ہوگی نیوی علاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مربان رہے اللہ حافظ